دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پینٹ کی کمپلیٹ فلائی یعنی کی سیلف فلائی بنانا بتائیں گے اور دوستو بیلٹ لگانا بھی بتائیں گے اسی ویڈیو میں آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اچھے سے سمجھ لیجے گا تو دوستو میں نے بہت ہی وزدار سے بتایا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو جلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے تو دوستو میں نے پاکٹ سبگرہ بنا رکھے ہیں پینٹ کے اب اپنے فلائی بنائیں گے یہاں پہ تو وہ کس طریقے سے بنانی ہے وہ دیکھ لیجئے تو دوستو میں نے یہ کپڑا لیا ہے تھوڑا ایکسٹر اور بڑا پیس کاٹ لیا ایک بار رف میں آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ایسے چین کو سٹچ کر لینا ہے تاکہ آپ کے انٹرلوک کی ضرورت نہ رہے نیچے والے کپڑے پہ اس لیے میں نے اس طریقے سے چین کے ساتھ ہی فولڈ کر لیا ہے تو دوستو اس پیس کو ابھی یہاں پہ اٹیچ کر لیں گے یہاں پہ جو کٹکہ لگا ہوا ہے وہاں سے تو بلکل پکا کرتے ہوئے آپ کو اس طریقے سے سلائی کر لیں ней ہے جیسے کی یہاں پہ میں نے ابھی کر لی ہے تو دوستو اس طریقے سے اٹیچ کرنے کے بعد میں اپنے پینٹ کا بیلٹ لگائیں گے اس کے بعد میں یہ فلائی پوری کمپلیٹ بنیں گی تو اب دوستو میں پینٹ کا بیلٹ لگاتا ہوں جلدی سے اور آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیجئے گا پینٹ کا بیلٹ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے دوستو اس طریقے سے یہاں پہ میں نے ہکس ویرا بیلٹ میں لگا رکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کٹکا لگا ہوا ہے وہاں سے آپ کو بالکل فلائی کے تھوڑا سا آگے سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اب دوستو آپ کو جو لپس کے لئے کٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنے لپس رکھتے چلیں گے اس طریقے سے اور بیلٹ کو پورا سٹچ کر لیں گے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے سیلف فلائی بنانا یعنی کی کمپلیٹ فلائی بنانا تو اب دوستو یہاں پہ بھی لپس رکھیں گے اور یہ سٹچ کر لیں گے پورا اب دوستو اس پیس پہ اسے سٹچ کر لیا ہے بیلٹ اپنے تو یہ دوسرے پیس پہ بھی ابھی بیلٹ کو سٹچ کریں گے تو دوستو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی دوری سے یہ آیا ہے بیلٹ اتنی دوری پہ ہی اس کو رکھنا ہے اور سٹچ کر لینا ہے تو دوستو اب یہاں پہ لپس رکھنا ہے نوچس کے نیچے کٹس کے نیچے جیسے کی یہاں پہ یہ بیلٹ میں لگا رکھے ہیں میں نے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو اب دوستو اس کو پورا سٹچ کر لینا ہے بلکل دوستو آدھا انچ کا ایمارزن لیتے ہوئے اس کو سٹچ کرنا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ چین کو کھول لینا ہے دوستو اس بات کا دھیان رکھیں کہ چین کو کھول لینا ہے اور یہ سلائی پوری کر لینا ہے اب اوپر کا کپڑا کٹنگ کر دیں گے اور اب دوستو اپنے یہاں پہ نشان لگائیں گے ٹکٹ پاکٹ والا تاکہ یہاں تک ٹکٹ پاکٹ کا مو رہے گا تو اس سے پہلے یہاں سے یہ سلائی کر لیں گے اس طریقے سے دوستو اس سلائی کو پورا کمپلیٹ کر لیجئے آگے تک اب دوستو یہ یہاں تک تیار ہے اب دوستو اپنے اس بیلٹ کو پورا کمپلیٹ کریں گے تو اب اس کو ایسے پکڑا اور ایسے فولڈ کیا اور یہاں سے اوپر سے کنار کی سلائی لگا لیں گے بیلٹ کے اوپر دوستو اس طریقے سے سلائی کو پورا لگا لینا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے میں کیسے کر رہا ہوں اس پہ ورک دوستو اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن پریس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن یعنی کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل پائے تو اب دوستو اسی بیلٹ کو بھی اس طریقے سے سٹیچ کرنا جیسے کی دوسرے کو میں نے ابھی سٹیچ کر کے دکھایا ہے اب دوستو یہ ٹکٹ پکڑ والے مارکے تک ہی سلائی کرنی ہے جیسے کی نیچے ٹکٹ پکڑ کا جو مو رہے گا وہ کھلا رہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو لپس کو پکا کر لینا ہے نیچے آدھا انچ نیچے بیلٹ سے اور اس سائیڈ کے بھی لپس کو پکا کیجئے گا یہاں پہ دیکھ لیجئے میں کس طریقے سے کر رہا ہوں اب دوستو ٹکٹ پکڑ کو نیچے سے ہٹا لیجئے اور یہاں پہ بھی لپس کو پکا کر لیجئے اس طریقے سے دوستو لپس کو پکا کرنے کے بعد میں اپنے یہ دھاگے ہیں جو ان کو کٹنگ کر لیں گے دوستو ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیجئے اور آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے دوستو ان دھاگوں کی کٹنگ آپ اچھے سے کر لیجئے دونوں سائیڈ سے دھاگے کٹ لیجئے یہاں پہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس سائیڈ کے بھی دھاگے کٹنگ کر رہا ہوں دوستو دھاگے کٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے اپنے بنائے پیس میں فنشنگ آ جاتی ہے تو اب دوستو یہاں پہ میں نے ہکس پہلے لگائے ہوئے ہیں تو اب ان کو کیا کرنا ہے ایسے فولڈ کر لینا ہے فلاپ کو اور فلاپ پہ سلائی کر لینی ہے اوپر کی سلائی کرنی تھی تو وہ اوپر کی سائیڈ میں ہو چکی ہے اب دوستو لپس کو ایسے بلکل بیلٹ کے برابر فولڈ کرنا ہے موڑنا ہے اور اوپر سے پکا کر دینا ہے جہاں پہ بلکل سیدھی لپس بیٹھے وہاں پہ ہی آپ کو بٹھانا ہے اور اس طریقے سے سلائی کر لینی ہے دوستو بلکل بیلٹ کے برابر ہی فولڈ کرنا ہے تاکہ دیکھنے میں کافی اچھی لگے آپ کی لپس اب دوستو اسی طریقے سے دوسری سائیڈ کے بیلٹ پہ بھی سلائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے اس سائیڈ کے بیلٹ پہ بھی بلکل سیم پرسیس ہے اسی طریقے سے سلائی کرنی ہے اس کو اب ایسے موڑا اور سلائی کر لینی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ لائک والا بٹن جرور دبائیں دوستو آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو لائک کیجئے جس سے کی یہ ویڈیو جیادہ لوگوں تک پہنچے اور جیادہ لوگ سیلف فلائی یعنی کی کمپلیٹ فلائی بنانا سیکھ جائیں تو دوستو اس طریقے سے یہ لوپس سارے پکے کر لینے ہیں اس طریقے سے دوستو یہ بیلٹ لگ جائے گا اپنا اب دوستو اپنے فلائی کو کمپلیٹ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجئے تو دوستو آپ کو ایک استر کا ٹکڑا چاہیے گا اس طریقے سے استر کا ٹکڑا لے لینا ہے یعنی کی اس سے تھوڑا راف لے لو کوئی دکت نہیں ہوگی اب آپ کو اس طریقے سے رکھنا ہے استر کو ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ یہاں پہ میں نے استر کو ابھی اس سے دیکھیں تھوڑا ایکسٹر رہے اس طریقے سے اب یہاں پہ تھوڑا اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں اب دوستو آپ اس بات کا دیان رکھیں گی اس کے اندر چین نہ آئے اب اپنے حصہ سے نیچے سے فلائی کو چوڑا بنا سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے سلائی کرنی ہے تاکہ دیکھنے میں اچھی لگے میں نے ایک پر مارکہ کر کے دکھایا ہے آپ کو اور اوپر سے سلائی کر رہا ہوں جیسے نوک ہے اسی حصہ سے نوک پہ سلائی کر لینی ہے اب دوستو یہ سلائی ہونے کے بعد میں اپنے اس کو کٹنگ کر لیں گے جو ایکسٹر کپڑا ہے اب دوستو یہاں پہ نوچس لگا لیں گے جس سے یہ اوپر سلائی کریں تو یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور فولڈ ہو جائے اب دوستو نوک کو نوک کے حصہ سے موڑ لینا ہے اور ایسے پلٹ لینا ہے تو دوستو پلٹنے کے بعد میں اس طریقے سے اپنا فلائی تیار ہوگا اب اوپر کافی زیادہ کپڑا استر پڑا ہوا اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اس طریقے سے بلکل برابر بیلٹ کے ایسے کرتے ہوئے بلکل برابر موڑ لینا ہے اور ناکھن لگائیں گے تو جس سے استر آپ کا آسانی سے بیٹھ جائے گا اب دوستو آپ کو سلائی لگانی ہے بلکل چین کے برابر سے اس طریقے سے بلکل چین کے برابر سے سلائی شروع کرنی ہے سلائی کے اوپر ہی سلائی لگا لیں جو کی پہلے لگی ہوئی ہے اب اس سائیڈ میں ایسے نوک پہ سلائی کرنی ہے اور آدھے پیر کی کرتے ہوئی سلائی کو نیچے تک پورا لے جانا ہے بلکل صحیح کر لینا ہے استر کو اور سلائی کو پورا نیچے تک کر لینا ہے تو دوستو یہ نیچے تک سلائی ہو چکی ہے سیلف فلائی یعنی کمپلیٹ فلائی بن چکی ہے لگ بگ تھوڑا پتہ رہ گیا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ میں ایکسٹرا استر ہے اس کو گٹنگ کر لیں اور دوسرے کو اس طریقے سے موڑ لیں یہاں پہ اوپر ہوگی ترپائی اور نیچے سلائی میں یہ دب جائے گا اس طریقے سے اس کو ایسے فولڈ کر لیں اور ناکن لگا لیں جس سے کہ یہ استر بیٹھ جائے گا اور اوپر سے اس طریقے سے سلائی لگا لینا ہے اب دوستو چین کے بلکل پاس سے چین کے اوپر کنار کی سلائی کرتے ہوئے کپڑے پر لگا لینا ہے اور نیچے استر کو بلکل صحیح کر لیں اس طریقے سے دوستو اپنی کمپلیٹ فلائی یعنی کی سل فلائی بن جائے گی تو دوستو یہ بن چکی ہے اب یہاں پہ ترپائی ہو جائے گی اس کو موڑتے ہوئے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جرور بتائیے گا اگر دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولئے گا تنیبات دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے